سرین صاحب یہ آپ نے قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ڈالر جو ہے وہ آٹھ نو روپے مزید سستہ ہو جائے گا ہاں یہ انشاءاللہ سستہ ہوگا آپ کے پاس بڑے ہوئے ہیں ڈالر تو نہیں حضور میرے پاس کہاں سے آگئے تو پھر کیوں ڈالر کا رونا لے کے بیٹھ گئے جنیب صاحب اصل میں عادت پڑ گئی ہوئی ہے لوگوں کو ہر چیز کی برائی نکالنے کی دیکھیں آپ جس کے پاس پانچ ہزار کا بدہ نوٹ نہیں ہے وہ بھی ڈالر کے ریٹھ کو لے کے تو رونا رو رہا ہے حضور والا اس لیے رونا رو رہا ہے کہ جس کے پاس جائیں وہ چیز مہنگی کر دیتا ہے اور آگے سے کہتا ہے جی پٹرول بھی مہنگ ہو گیا اور دوسری طرح کہتا ہے جی ڈالر بھی مہنگ ہو گیا نہیں یہ اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے میں نے تو معیشہ دیکھنی ہے میں اب دیکھیں ایک وزیر چلیں نانسہ ہی مشیر ہوں انشاءاللہ جلد آپ کو وزیر کے روپ میں بھی ملوں گا مگر میری جو جاب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں دال چینی ٹماٹر آلوت ہوں مدرک کا پاؤ بتاتا پھر دیکھیں ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو سارے بندے اپنی اپنی دکان پہ بیٹھ کے اپنی اپنی پروڈک کی قیمت بڑھا لیتے ہیں اس میں میرا قصور نہیں ہے کچھ تھوڑا سا خوف خدا ہونا چاہیے کچھ خیال ہونا چاہیے یہ لوگ فوری طور پہ زخیرہ کر لیتے ہیں چیزوں کا اور اس کے بعد شارٹیج ہو جاتی ہے تو مدہ سارا یہ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں ڈالر بڑھتا ہے تو ہر چیز کی مگائی شروع ہو جاتی ہے حجر ترین صاحب یہ آپ آٹے دال چینی کے ذکر کو کیسے وائٹ کر سکتے ہیں دیکھیں امریکہ کا صدر جو ہے جو بائیڈن دنیا کا طاقتور ترین صدر جو ہے جانے تو یار کون سا طاقتور ترین صدر ہے جب سے صدر بنے تین دفعہ تو گرہ بچے رہا حضور احمد میں صحت کی بات نہیں کہہ رہا اپنی طاقت کی بات کر رہا ہوں اتنا طاقتور ہونے کے باوجود وہ امریکی عوام کو اس مہنگائی کی ویو میں اسی آٹے دال چینی کا بھاؤ بتانے پہ مجبور ہے اور اس کی وجوات بتا رہے ہیں دیکھیں بات سنیں آپ یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ میں بھی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے امریکہ کا ڈالر امریکہ میں مہنگا ہو گیا ہے تو جب سونہ مہنگا ہوتا ہے تو وہ سنیارے کے گار میں مہنگا نہیں ہوتا آپ کا کیا خیال ہے سنیارے کا سونہ سستہ ہی رہتا ہے اسی طرح جب ڈالر مہنگا ہوا ہے یا مہنگائی ہوئی ہے تو وہ پوری دنیا میں ہوئی ہے اکیلے ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں ہوئی آپ ذرا پہلے گور کر لیا کریں آپ باتیں کرتے ہیں ٹکے ٹکے کی سر اتنی مہنگا ہی میں ٹکے ٹکے کی باتیں ہی ہو سکتی ہیں نا روپے ہیں روپے کی تو نہیں کر سکتے میں تمہیں ٹکے ٹکے کی باتیں کریں نا ڈالروں کی نانا کریں اور کیا کہتے ہیں اسیانے کے پلے لیتے لادے کر دی میلا میلا اچھا یہ بتائیں ترین انکل اکھل ہو جائے ترین انکل ایک گڑا میرا ساڑھے ساتھ مندہ پتی جائے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب ڈالر سستہ ہو جائے گا تو تمام چیزیں سستی ہو جائیں گی تم نے سرے سرے ڈول پکڑ کے دہی لینے جانا ہوتا ہے اور باتیں تم بھی ڈالر کی پوچھ رہے بیٹے ڈالر اور ڈول میں بڑا فرق ہوتا ہے حضور اے والا غریب آدمی کیا کرے وہ دہی لینے جاتا ہے تو بھی اس کو یہی سننا پڑتا ہے کہ دہی مہنگا ہو گیا اس لیے کہ پٹرول مہنگا ہو گیا اس لیے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا پیاس لینے جاؤ ڈالر مہنگا ہو گیا سبزی کوئی بھی لینے جاؤ ڈالر مہنگا ہو گیا ڈبل اوڈی لینے جاؤ ڈالر مہنگا ہمڈے لینے جاؤ ڈالر مہنگا ڈالر لینے جاؤ ڈالر مہنگا اور چیز تو نہیں لینے جانا اپنے جنیس صاحب میں تو سمجھتا تھا آپ پروگرام کر کے جب گھر جاتے ہیں تو شہزادوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں وہ عزیزی پھر ٹھیک کہتا ہے کہ سارے گھر کے کام آپ کو ہی کہتے ہیں دیکھیں it's not my fault اگر آپ کو ہر بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا اس لیے درک مہنگا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا اس لیے یہ سبزی مہنگی ہے ڈالر مہنگا ہو گیا اس لیے کریلے مہنگی ہے پھر گورا تو کریلے کھاتا ہی نہیں آپ باتیں کرتے ہیں ٹکے ٹکے رینزا گورا کریلے تو نہیں کہتا لیکن ہائے پاگ لگے رہے ہیں بہت اچھا کہتا ہے وہ پھر گورا نہیں جی ہونا ہو تا ویسے رنگ گورا ہوئے گا کہنا میں یہ چاہتا ہوں جنیت صاحب کہ یہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے پوری دنیا میں ڈالر کی قیمت بڑی ہے صرف ہمارے ہاں ہی نہیں بڑی اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہاں ملک میں ترقی شروع ہوں حضور اے والا پوری دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی عوام کو بتا رہی ہیں تسلی دے رہی ہیں کچھ اقدامات کر رہی ہیں آپ کی طرف سے کوئی اقدام نظر نہیں آ رہا جی میں بھی آپ کو اسی حوالے سے بتا رہا ہوں میں کوئی موسم کا حال نہیں سنا رہا آپ کو اور اقدامات بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں جلد آپ کو یہاں پہ بھی خوشحالی نظر آئے گی مگر عوام کو چاہیے کہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں میرا ساتھ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اچھے دن بھی دیکھنے کو ملیں گے آپ تھوڑا سبر تو کریں نا ابھی تو حضور اے والا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق آپ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں ابھی پیٹرل پرائزز جو ہے وہ ریگلر بیسز میں بڑھیں گی دیکھیں جنید صاحب یہ جو لوگ شور میں چاہتے ہیں نا ہم آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئے ہیں بلکل ایسا نہیں ہم اللہ کے فضل سے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی برابری کی بات کرتے ہیں وہ کیسے دیکھیں ہمارے جب بھی مذاقرات ہوئے ہیں آئی ایم ایف بھی جیت گئی ہے اور ہم بھی جیت گئے ہیں وہ ریٹ بڑھانے میں جیت گئے ہیں ہم مذاقرات کرنے میں جیت گئے ہیں اور ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے جنید صاحب ہم نے سامنے مذاقرات کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوں اور ہم بھوری پہ بیٹھے ہوں یہ پاکستان کی بڑی جیت ہے ترین صاحب صرف تسلیہ دیتے جا رہے ہیں خدارہ کچھ کام کر کے دکھائیں اچھا جی بوتل پکڑائیں فلٹر سے بھارکے لا دیتا ہوں یا کولڈرنگ دے میں دانتوں سے کول دیتا ہوں خدا کے لیے اس طرح شور مچانے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے اب ساری دنیا میں ہی مہنگائی ہوئی ہے ہماری اکیلی یہاں پہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے ہم بھی دنیا کے ساتھ ہی رہتے ہیں ہم کوئی چاند پہ نہیں رہتے تو انشاءاللہ سارا کام ٹھیک ہوگا تھوڑی دیر صبر کریں انشاءاللہ اچھے دن بھی آ جائیں گے نہیں یقین تو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا وہ گانا سنیں اچھے دن آئیں گے شوقت صاحب آپ بھی سنتے ہیں آتا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کو اور آپ کا کیا خیال ہے میں کام کرتا ہوں کیوں آپ ادھر ادھر کی باتوں میں الجا رہے ہیں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد آپ خوش خبریاں سنیں گے وہ کیسے جی نرس آکے کہے گی جی مبارک وہ لڑکا ہوا ہے یار میڈیا پہ ہر چیز سامنے آ جائے گی آپ کو کیا فضول آپ سوال کرتے ہیں میرا مطلب ہے یہ جو میں گائشنگائی سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف اسی دور میں نہیں ہوئی پچھلے چوتر سال سے مہنگائی تو ہوتی آ رہی ہے تو آپ اگر عروج پہ ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ہم کوشش کر رہے ہیں اچھا آپ کی کوششوں کے حوالے سے ترین صاحب یہ فرمائے کہ آپ فرٹلائزر کمپنیوں کو ایک سو پچاس ارب روپیہ سبسیڈی دے رہے ہیں گیس کی مد میں اس کے باوجود یہ خات کا بوران جو ہے وہ مو کھول کے کھڑایا آگے آپ جنایت صاحب اسی سے اندازہ لگائیں نا سبسیڈی دینے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ریٹ نیچے آئے اور اگر سبسیڈی دینے کے باوجود دکاندار اپنی پروڈکٹ کا ریٹ نیچے نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے بادنیتی ہے یہ تو جنایت صاحب خاد والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ خاد نے بھی آخر کار مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جانا ہے تو اگر ہرشہ مٹی ہو جانی ہے تو پھر ہمیں کیوں آپ اداپ ہی پڑی ہوئی ہے انشاءاللہ سعودی عرب سے ڈالر بڑی جلدی ہمارے بینکوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں حضور عبارہ دس دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اگلے روز سعودی ڈالر پہنچ جائیں گے جنایت صاحب وقت لگتا ہے پیسے جو ہیں وہ بینکوں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ یہ کوئی وڈات آیا نہیں ہے کہ جہاں آج کی ٹکٹ کر آگے فوراں ادھر پہنچ جائے یہ ڈالر ہے ڈالر جنایت صاحب اس نے ایک پروسس کے تحت آنا ہوتا ہے حضور آب ہی جائیں نا آپ وہ راستے میں بیرا انٹرچینج پہ لنچ کر رہے ہیں ڈالر یار انہیں سعودی عربوں آنے ہیں اسلام آبادوں نہیں آنا ٹکٹرین صاحب آپ مجھے یقین دلائیں کہ منگائی کم ہوگی یا میں انہوں کوڈ پینٹ ہی بیچنا پہے گا پیسے منگائی کو ایک سیڈ پہ رکھے پینٹ کوڈ بیچ ہی دیں وہ بھی وچارے سکھدہ سال ہیں آپ اپنا فیملی لباس پہنے تو تیسلوکا کیا بات کر رہے ہیں آپ شوکترین صاحب یہی کہ مانا فیملی لباس ہے بریٹش راج میں میرے دادا جان بہت اونچی پوسٹ پہ بیٹھے تھے یہ آپ بس کی چھت کو پوسٹ کہتے ہیں جی شوکترین صاحب میرے دادا کا توتی بول تھا تھا اس ٹائم کیونکہ وہ بجاتے ہی توتی تھے آپ کرتے ہیں باتیں سر آپ کو کیا پتا انگریز کی نظر میں توتی بجانے والے کی بہت عزت ہوتی ہے نہیں صرف انگریز کی نظر میں نہیں ہماری نظر میں بھی آپ کی بڑی عزت ہے غوری صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے آرڈسٹ ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گھبرائیں نہ انشاءاللہ سعودی عرب سے بڑی جلدی یہاں پہ ڈالر پہنچیں گے ہر طرف آپ کو خوشحالی نظر آئے گی اور آپ بہت سی مزید خوش خبریاں سنیں گے سرین صاحب آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ لیکن یہ فرمائے کہ غریب آدمی کیسے خوش ہوگا جنید صاحب یہ جو میں خبریں سنا رہا ہوں یہ غریب آدمی کو خوش کرنے کے لیے ہی سنا رہا ہوں آپ کا کیا خیال ہے یہ ساری پوری ہو نہیں ہے پاکستان کا غریب آدمی بچارہ یہی سن کے پریشان ہو جاتا ہے ڈالر اوپر چلا گیا اور یہی سن کے خوش ہو جاتا ہے ڈالر نیچے آ گیا ان کا بچہ چھات پہ چلا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے نیچے آ جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور ترین صاحب غریب آدمی دا بچہ اٹھے جاوے تو تاں پریشان ہوں دا ہے کہ چھاتے بنیرے نہیں ہوں دے تو تھلے آج میں تو تاں خوش ہوں دا بھی ہے تو کوئی سودا مگانا ہے میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈالر کے اوپر نیچے جانے سے گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ جن کے پاس ڈالر ہوتے ہیں ان کے چھات کے بنیرے بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے سودا مگانے کے لیے نوکر بھی رکھے ہوتے ہیں بس آپ فکر چھوڑ دیں انشاءاللہ ڈالر بہت نیچے آ جائے گا اتنا سستہ ہو جائے گا کہ غریب آدمی کی جیب بھی ڈالروں سے بری ہوگی واہ واہ لیکن ترین صاحب یہ ہوگا کس طرح اس میں عوام کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا وہ کیسے دیکھیں ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں مولوی صاحب کو بلا کے دعا کرائیں کہ یہ اللہ ڈالر نیچے آ جائے واہ واہ آپ حسینہ اللہ پاک دعائیں سنتے ہیں ہفتے دس دن بعد دیکھیں لوگ ڈالر اپنے گھروں کے بار چھابیوں میں لے کے بیٹھے ہوں گے آوازیں لگا رہا ہوں گے کڑیوں مڈھے ہوں ڈالر بڑی دے لئی جاؤ نہیں یہ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور آپ یقین رکھیں کہ یہ ہو گا ایک چھابی جو پھلیاں چھولے پئے انگے دوجہ ڈالر پئے انگے لوگ کی پھلیاں چھولے لینگے ڈالر کوئی نہیں لائے